اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کو انشورنس کی دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہاظر ہوا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ایسے تمام دوست حباب چونکہ یہ ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے اور بہت سارے جو دوست حباب ہیں بہت سارے جو پالیسی ہولڈر ہیں وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کے اندر سٹیٹ لائیو انشورنس کارویشن اور پاکستان کی کار کردگی کیا رہی اس حوالے سے چونکہ یہ بات جو ہے وہ بتائی جا چکی ہے کہ یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کا جو بونس ہے جو کہ ستتر عرب سنتیس کروڑ روپے سٹیٹ لائیو نے اپنے تمام پالیسی ہولڈرز کے اکاؤنٹس کے اندر کردیا گیا یہ بڑی ہی خوشائن بات ہے کہ سٹیٹ لائیو نے بڑا زبردست بڑا ہی شاندار جو ہے پرفارم کیا یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کے اندر اور اپنے پالیسی ہولڈر کو بہت زبردست اور بڑا شاندار جو ہے وہ منافع دیا لیکن بہت سارے جو دوست حباب ہیں وہ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ سٹیٹ لائیو نے یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کے اندر اپنے پالیسی ہولڈر کو ٹوٹل کتنے کلیم ادا کی ہیں کلیم کی مد میں ڈیفنیٹلی سب سے پہلے مچورٹی کلیم آتا ہے کہ ایسے تمام دو حباب جو انہوں نے آج سے سٹیٹ لائیو سے آہ دس پندرہ بیس سال پہلے پالیسی ہری دی تو سٹیٹ لائیو نے اب چونکہ اب ان کی مدد مکمل ہو چکی تو کتنے پیسے جہاں وہ سٹیٹ لائیو نے مچورٹی کی مد میں اپنے پالیسی ہولڈر کو تقسیم کیے نہ صرف مچورٹی کی مد میں بلکہ جتنے بھی لوگ خدا نخواستہ اس دنیا فانی سے کچھ کر گئے ڈیتھ کی مد میں سٹیٹ لائیو نے ڈیتھ کلیم جو ہے اپنے پالیسی ہولڈر کو کتنا ادا کیا تو اوورال جو ہے بہت سارے جو دوست احباب ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے ٹوٹل کلیم سٹیٹ لائیو نے یہ ٹوٹلی ٹوٹلی کے اندر پے کیے دوستو آج کی جو ویڈیو اسی کے اوپر ہے نہ صرف یہ ٹوٹلی ٹوٹلی کے اندر بلکہ اس سے پچھلے سال ٹوٹلی نائنٹین کے اندر بھی کتنے سٹیٹ لائیو نے اپنے پالیسی ہولڈر کو کلیم ادا کیے آج وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو کے اندر یہ کمپیرزن ہے کہ یہ ٹوٹلی ٹوٹلی اور ٹوٹلی نائنٹین یعنی پچھلے سال میں کتنا آپ جو ہے سٹیٹ لائیو کے ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں سٹیٹ لائیو کے ویب سائٹ کے اوپر سٹیٹ لائیو نے اپنی اینور ریپورٹ جو ہے وہ پبلش کر دی ہے ایسے تمام دوست ہے باپ یہی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر وہ اس کو ویریفائی کرنا چاہے تو اینور ریپورٹ سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ یہ ٹوٹی ٹوٹی اور ٹوٹی نائٹین کے اندر سے ٹائپ نے اپنے پالیسی ہولڈر کو کتنا کلیم ادا کیا دوستو جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے کمپیرزن کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ کے اوپر جو سٹیٹمنٹ آف پیمنٹ آف کلیم فور دیئے ٹوٹی نائنٹین ہے اور لیٹ سائٹ پہ جو سٹیٹمنٹ آف پیمنٹ آف کلیم فور دیئے ٹوٹی ٹوٹی ہے دوستو آہ میں رائٹ سائٹ سے شروع کروں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مچورٹی کی مد میں دوزار انیس میں سٹیٹ لائف نے پندرہ عرب سے زائد کے کلیم ادا کیے تھے اور اسی طرح ڈیتھ کلیم کے آہ جو رقم تھی وہ سات عرب سے زائد تھی اور اوورال جو ہے بائیس عرب سمتھنگ کے جو کلیم ہیں وہ سٹیٹ لائف نے یہ ٹوٹی نائنٹین کے اندر اپنے پالیسی ہولڈر میں تقسیم کیے جبکہ اگر ہم اسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں یہ ٹوٹی ٹوٹی کے اندر تو سٹیٹ لائف نے مچورٹی کی مد میں سولہ عرب جو کے پچھلے سائل سے زیادہ رقم ہے وہ اپنے پالیسی ہولڈر کو ادا کیے نہ صرف آہ مچورٹی بلکہ جو ڈیتھ کلیم جو ہے وہ بھی پچھلے سال سے زیادہ پچھلے سال جو ہے وہ سات عرب سمتھنگ تھی تو اس سال جا وہ آٹھ عرب سمتھنگ کے جو کلیم ہے سٹیٹ لائف نے اپنے پالیسی ہولڈر کو ادا کیے تو جو ٹوٹل رقم جو ہے جو ٹوٹل کلیم ادا کیے گئے پچھلے سال کے اندر یہ ٹوٹی ٹوٹی کے اندر تو وہ پچیس عرب سے زائد ہیں زبردست یہ فگر ہے دوستو پچیس عرب سے زائد کے اپنے پالیسی ہولڈر کے اکاؤنٹس کے اندر یا اپنے پالیسی ہولڈر کو جو رقم ہے وہ سٹیٹ لائف نے ادا کی یہ بڑی خطیر رقم ہے جبکہ پچھلے سال جو تھی یہ آہ 2019 کے اندر یہ رقم بائیس عرب سے تجاوز کر گئی تھی اگر دوستو آہ اس کا ٹوٹل جو ہے سکیجول ہے یہاں پر بنایا گیا ہے اگر ہم پر منت کے حساب سے دیکھیں تو 2019 کے اندر پر منت کے حساب سے آپ فگر کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رائٹ سائٹ پر ٹوٹل کلیم جو ہے وہ یہاں پر منچن ہے ایک عرب سے زائد کے کلیم پر منت جو ہے سٹیڈ لائف نے ادا کی ہے اور اسی طرح اس سال جو ہے یعنی ٹونڈی ٹونڈی کے اندر یہ دو عرب پر منت کے حساب سے بنتے ہیں اگر ہم دیکھا جائے تو پر ویگ جو ہے یہ تقریباً اٹھالیس کروڑ روپے جو ہے یہ بن رہے ہیں جو پر ویگ سٹیڈ لائف نے ادا کی ہے اور اسی طرح سے چھیک روڈ سمتھنگ کی امونٹ بنتی ہے پر ڈے یہ بڑی زبردست رقم ہے یہ بڑی خطی رقم ہے جو سٹیڈ لائف نے پالیسی آلڈر کو ادا کر رہی ہے اسی طرح پر آر کے حساب سے ایک گھنٹے کی حساب سے دوستو اٹھائیس لاکھ روپے سٹیڈ لائف اپنے پالیسی آلڈر کو ادا کیے اور پر منٹ جو ہے وہ اٹھالیس آزار دو سو نوے روپے سٹیڈ لائف نے اپنے پالیسی آلڈر کو ادا کیے اور اگر ہم ایک سیکنڈ کے حساب سے دیکھیں تو دوستو آٹھ سو پانچ روپے جو ہیں وہ ایک سیکنڈ کے سٹیڈ لائف ادا کر رہا ہے یہ بڑی زبردست اور بڑی خوشائن بات ہے کہ سٹیڈ لائف جو ہے اتنی خطی رقم اپنے پالیسی آلڈر کو ادا کر رہا ہے یہ اسی طرح سے دوستو آپ ٹوئنٹی نائنٹین کا کمپیرزن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی نائنٹین کے مطابق سات سو تینتیس روپے بنتے تھے پر سیکنڈ کے حساب سے جو سٹیڈ لائف نے اپنے پالیسی آلڈر کو ادا کیے تھے جبکہ یہ رقم ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر بڑھ کے آٹھ سو پانچ روپے فیز سیکنڈ کے حساب میں چلی گئی ہے دوستو یہ کمپیرزن آپ کے سامنے ہے اور میں نے اس کا آپ کو سورسز بھی بتا دیا ہے چونکہ ہمارے جو ٹرینر ہیں بڑے شاندار سرطارک محمود شیخ صاحب یہ ان کو جنریٹ کرتے ہیں اور الٹی میڈلی ان کا جو سورس ہے وہ آہ سٹیڈ لائف کے ویب سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اینور ریپورٹس سٹیڈ لائف اپنی آہ ویب سائٹ پہ پبلش کرتی ہے وہی سے یہ سارے کا سارا جو مٹیریل ہے یہ لیا گیا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار سٹیڈ لائف نے یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر پرفارم کیا اور اپنے پالیسی ہولڈر کو ایک بہت اچھی اور بڑی زبردست جو ہے وہ آہ کلیم سٹیڈ لائف نے ادا کیے یہ تھا دوستو کمپیرزن امید ہے آپ تمام دوستو کو آج کے جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی جلدی دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ تمام دوستو کے خدمت میں حاضر ہوں گا تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ